ہمارے پاس اکل ہے تھوڑی بہت ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چاہے وہ حکمت پاکستان ہو یا حکومتی ادارے ہو وہ جب اکلیتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ بجائے ان لوگوں کو بلانے کے جو اکلیتوں کی آواز ہیں پاکستان میں جو حقیقی لیڈرشپ ہے ہماری پولیٹیکل سوشل جو ایکٹویسٹ ہیں جو پاکستان کے مسیحوں کے لیے آواز بلان کرتے ہیں ان کو یہ نہیں بلاتے ہیں پہلی تو یہ بات ہے کہ پاسٹر کا کیا کام ہے وہاں پر اکلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرنے کا اور یہ کہنے کا کہ جنب اکلیتوں کو ی مسیحوں کو پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں ہے ایک جملہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم بڑے بڑے کروسیڈ کراتے ہیں ہم بڑی بڑی عبادات کراتے ہیں تو وہ تو میں کہتا ہوں کہ گلی پہ جو کسی بھی مسیحوں کی گلی میں سب سے کم پڑا لکھا بندہ ہے نا میرے جیسا جاہل آدمی وہ بھی یہ کروسیڈ کروا سکتا ہے پوچھے کیسے حکومت پاکستان سپانسر کرے گی تو کیوں نہیں کرا سکتا بھائی حکومت پاکستان کو یہ اچھے ہی ہے نا دیکھیں میں ہمیشہ مجھے وضاحت کرنی پڑتی ہے اس وضاحت کا مقصد کتا ہی نہیں ہوتا کہ میں آپ جیسے لوگوں سے ڈرتا ہوں وضاحت صرف یہ ہوتی ہے کہ میں یہ تاثر نہ جائے لوگوں میں کہ میں کوئی اسی کٹیگری کا ہوں بندہ کے جو لوگوں پر کیچڑو چالتا ہے نہیں میری تربیت ایشی نہیں ہے اب یہ آپ کی ویڈیو دیکھ کر مجھے جو گصہ آیا ہے میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا لیکن میں دلیل سے بات کروں گا پہلے تو آپ دیکھئے یہ ویڈیو دنیا کے اندر ایسی ازادی نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ایسی ازادی ہے آپ نے سنا اچھا اب اس میں ایک بات سے میں ان کی اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں مسائل ہیں بلکل ہیں میں قطعی طور پر یہ نہیں کہتا اور ہم جب بھی اقلیوتوں کی بات کرتے ہیں یا مسیحوں کی بات کرتے ہیں ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جی انہوں نے روٹینی لاب دی وہ غریب ہیں کیونکہ مسلمان بھی ہیں وہاں پر وہ بھی غریب ہیں روٹین لیڈاب دی کیونکہ بہت سارے مسلمانوں کو بھی روٹین لیڈاب دی اس کے بعد پھر بہت زیادہ مشکلات سب کے ساتھ ہیں بھائی ہم جو بات کرتے ہیں ہم تاثب کی بات کرتے ہیں نفرت کی بات کرتے ہیں مسیحوں کے ساتھ جو تاثب ہے جو نفرت میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یہی پاسٹر جو شوکت صاحب ہیں یہ وہاں پر انہی جو بزراء بیٹھے ہوئے تھے یا جو پاکستان کی جو ہائی کریم جو ہے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئی تھی ان میں سے کسی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا کے دکھا رہے ہیں چلیں یہ تو بات ہوگی جذبات کی آتے ہیں اب دوسری طرف میری اس ویڈیو کو دیکھنے والی دوست ہیں سارے آپ بہن بھائی جو بھی آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اور خدا کو حاضر نازے جان کر کہیں کہ پاس شوکت فضل جو ہے یہ سچ کہہ رہے تھے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ کیا پاکستان میں مسیحوں کو آزادی ہے بلکل ایکول اپورچنٹیز کو انجوئی کر رہے ہیں آپ ذرا مجھے بتائیں میں آپ سے شوکت فضل صاحب پاسر شوکت فضل صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اپنی اولاد کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں مسیحوں کو مکمل آزادی ہے پاکستان کو پتا بھی نہیں میں اپنے الفاظ واپیس دیتا ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ بڑا بڑے کرواتے ہیں میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ پاکستان میں ایک مسیح گاؤں کو جلا دیا گیا اس کے بعد کوئی ایک پوری دنیا میں ظاہر ہے اس کی بندامی ہوتی پاکستان کی پوری دنیا میں ہم باہر بیٹھ کر شوہر مچاتے ہیں لیکن ایک دم ایک پاسٹر اٹھتا ہے اور ایک بہت بڑا کرواتے تھا اس کرواتے کا فائدہ کیا ہوتا ہے حکومت پاکستان کو کہ اس کرواتے سے دنیا کے اندر جہاں جہاں غم و غصہ تھا کہ مسیح کے گاؤں کو جلا دیا گیا وہ غصہ چھنڈا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار اتنی بڑی تعداد میں مسیح میں عبادت کر رہے ہیں آزاندی کے ساتھ وہ نہیں نہیں لیکن اس کے پیچھے کی کہانی کو سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے غور کریں نا کہ میرے ایک اکاؤنٹ میں آجا ہے پار چھے کروڑ میں ایک ڈیڑھ کروڑ کا کرسیٹ کروالوں ایک ڈیڑھ کروڑ کی موٹسائکلز باند دوں اور باقی میری جے میں تو منو کی پرابلم پائی میں امریکہ میں کینیڈا میں اپنے گھر بناوں مجھے کل کوئی پرابلم ہو میں اپنے گھروں میں چلا جاؤں لیکن پاکستان کے جو مسیح جو دکے کھا رہے ہیں جو رول رہے ہیں ان کا کون ذمہ دار خدارہ خدارہ میری درخواست ہے آپ حضرات کے ساتھ کہ اگر آپ پاکستان کے مسیحوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اس طرح کے بیانات دے کر آپ ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں آپ پتہ کیا ان کے دشمن ہیں وہ پتہ نہیں کون سی دشمنی آپ مسیحوں کے ساتھ نکار رہے ہیں آپ حکومت کے نمائندے ہیں آپ انجوئے کریں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ انجوئے کریں اپنی لائف کو آپ کینڈا میں امریکہ میں جہاں پر بھی آپ نے گھر بنانے ہیں بیلڈنگز بنانے ہیں آپ انجوئے کریں